پوائنٹ نمبر نو پوائنٹ نمبر نو یہ کہ جب پریشانی ہونا اور یہ پوائنٹ نمبر نو پہ لوگ بہت تاجب کرتے ہیں کہ لیے میں خود پریشان ہوں تم کیا بول رہے ہو لیکن یہ دیا ہوا ہے قرآن و حدیث میں کہ جب خود پریشان ہونا تو دیکھو کوئی پریشان دکھ رہا ہے کیا اور اس کی مدد کرو پریشان دکھ رہا ہے کیا ارہمو من فی الارد یرہم کم من فی سما زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کریں گا اگر تم چاہتے ہو دل میں تھوڑا اچھا لگے دل کو پریشان ہو گیا ہے فتح مل مسکین مسکین کو کھانا کھلاو ومساہ راسل یتیم یتیم کے سر پہ ہاتھ فراؤ تبرانی میں حدیث ہے صحیح سنت سے تمہیں بھائیوں پریشان ہونا تو سورہ دعا میں آپ گوھر کرئے سورہ دعا میں جو آخری حصہ ہے نا وہ پریشانی میں یہ سب چیزوں کی طرف دھیان دینے کہا گیا ہے کسی کی تم پریشانی سالف کرنے میں ذریعہ بن جاؤ کسی کی کچھ مدد کر دو کچھ نہیں تو مسکر آ کے مل لو کچھ نہیں تو کسی کی کچھ اچھی نصیحت اسے دے دو اللہ تعالی وہ چیز کو ذریعہ بنائے گا تمہاری مدد کا تو کوئی بلے بھائی میں خود پریشان ہوں میں خود کی پریشانی کا میں سوچوں ان کی مدد کروں تو نہیں تم ان کی مدد کروں گے تو اللہ تمہیں مدد کرے گا یہ ہے فارمیلا پوائنٹ نمبر نو کیا ہے مدد کروں لوگوں کی پوائنٹ کیا تھا ایمان نمبر دو توقل نمبر تین تقدیر پر ایمان نمبر چار آخرت پر ایمان نمبر پانچ عمل السالے نمبر چھے نماز نمبر ساتھ دعا نمبر آٹھ ذکر نمبر نو اللوگوں کی مدد کرنا